اور قربان جاؤں حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے پاک لوگ تھے وہ لکھا ہے میں نے پڑھا ہے کہ حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور حضور جی دنیا ترس تھی تھی حضرت کے چیلے کی زیارت کیلئے سے زیارت ہی ہو جائے وہ آپ گزر رہے تھے اور میں نے پڑھا ہے کہ حضرت نے وہ بڑی قیمتی چادر آڈ رکھی تھی اور آپ نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا تاکہ لوگوں کو پتا نہ چلے کہ عبدالقادر جا رہی تاکہ مخلوق کو پریشانی نہ ہو گئی یہ بڑی اللہ کی مخلوق سے مبت کرنے والا ہے تاکہ مخلوق کو آپ نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا وہ ایک چور کھڑا تھا تو اس کی نظر چادر پہ پڑھی اب اس کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ چادر والا کون ہے اس نے تو چادر دیکھی انہیں کہا لے بھائی جی چادر کھول ہمانجڑا بھی کوئی ہے چنگ پیسے کٹھے ہو جانے تب کپڑے بھی چوری ہوتے تھے دور کچھ اس طرح کا تھا تو وہ لکھا کہ حضرت جی وہ حضور گوسیعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہ نہ پیچھے پیچھے چال پڑا یہ جہاں کئی موقع ملے تو چادر کھینچ کے نہ تو دوڑ لگا دو اور وہ اس کو کوئی موقع مل گیا کہ وہ آگے دوڑنے کے لیے کوئی تھوڑی جگہ ہوگی دکھا اس نے حضور گوسیعظم پاک کی چادر کو ہاتھ ڈال کے نہ کھینچا کتنے پاک لوگ تھے اسی وقت حضور گوسیعظم پاک نے اوپر عرضی پیش کر دی عرض کرتے ہیں یا اللہ پھڑی پا میں پیڑی نہیں اتنا سو لیکن پھڑ میری لہی سو پھڑی پا میں پیڑی نہیں اتنا سو پھڑ میری لہی سو یا اللہ انہیں جی دیرحمت کر کے میری چادر پھڑ کے جنہ چنال جائے بڑے لوگ تھے زندہ اور کرتے ہوتے ہیں کڑے بلے گلتی کرتے ہیں لیکن وہ بہت بڑے لوگ تھے